موسیقی 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 اور امون سے یوشیا پیدا ہوا اور یوشیا سے یقنیا اور اس کے بھائی جلاوتن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جلاوتن ہو کر بابل جانے کے بعد یقنیا سے شائل تیل پیدا ہوا شائل تیل سے ضرور بابل پیدا ہوا اور ضرور بابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاقین پیدا ہوا اور یقین سے عزور پیدا ہوا اور عزور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے احیم پیدا ہوا اور احیم سے علیہود پیدا ہوا اور علیہود سے علی آزر پیدا ہوا علی آزر سے مطان پیدا ہوا اور مطان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے پس سب پشتے ابراہیم سے داؤ تک چودہ پشتے ہیں اور داؤ سے جلاوتن ہو کر بابل جانے تک چودہ پشتے اور جلاوتن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک چودہ پشتے ہیں پاکلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا من کی طرفت ہو خدا کا شکر ہو اسیس دوستو مسیح کے بارہ شگردوں میں سے ایک شگرد بنا مطی نے یہودی ایمانداروں کو مقاطب کرتے ہوئے خوشخبری کا بیان کیا اس نے مسیح کی زمینی حیات کو کسی الگ لگ واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ان تاریخی اور نبوتی واقعات کے سلسلے کے احتتام اور تکمیل کی صورت میں پیش کیا جن کا آغاز صدیوں پہلے ہو چکا تھا مطی کی انجیل دعوت اور ابراہان کی نسل سے پیدا ہونے والے مسیح کے بارے میں ہیں مطی اہدِ عطیق کے پاک نوشتوں کا تواتر سے حوالہ دیتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ کیسے مسیح میں نبوتیں پوری ہوئیں مسیحی وہ واحد شخصیت ہے جس نے خدا کی ساری راستبازی کو پورا کیا ہے مطی اہدِ عطیق سے پچھتر آیات کا حوالہ دیتا ہے جس سے اس بات کے نشانتے ہی ہوتی ہے کہ یسو مسیح ابراہام اور اس کی نسل سے کیے گئے تمام الہی باتوں کی تخمیل ہے مسیح یسو نے اس یہودی خیال کی نفیقی کہ آنے والا مسیح یروشلن کو کا مرکز بنا کر سیاسی بادشاہی قائم کرے گا بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی کی بنیاد ڈالنے کے لیے آیا ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی